پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے جبلت اور فطرت ایسی بنائی ہے کہ اس کے اندر گناہ اور ثواب دونوں طرح کے اناثر رکھے ہیں اس کو گناہ پر بھی قدرت دی گئی ہے اور اس کو جو ہے ثواب پر بھی قدرت دی گئی ہے گویا کہ نیکی کرتا ہے تو اپنے اختیار و قدرت سے کرتا ہے برائی کرتا ہے تو اپنے اختیار و قدرت سے کرتا ہے تب ہی تو عذاب یا ثواب کا مستق ٹھہرتا ہے اگر نیکی کی ظاہر ہے وہ اپنے اختیار و قدرت سے کی ہے اس لئے اللہ تبارک و تعالی اس پر اس کو عجر و ثواب عطا کرتے ہیں اور اگر برائی کی تو ظاہر ہے اپنے قدرت و اختیار سے کی ہے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لئے عذاب لکھ دیتے ہیں تو گوئے کہ انسان کی نیچر و فطرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں چیزیں رکھی ہیں اس کے اندر نے نیکی اختیار کے ساتھ کرنے کا مادہ بھی رکھا ہے اس کے اندر جو برائی اور گناہ اختیار کے ساتھ کرنے کا بھی انسر رکھا ہے اس کے علاوہ دیگر جتنی مخلوقات ہیں مثلا ملائکہ ہیں تو ملائکہ نیکی کرنے پر مجبور محض ہیں ان کو کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں ہے تب ہی ملائکہ کو ان کی نیکیوں پر عجر و ثواب نہیں ملتا کیونکہ وہ اس طرح نیکیاں کر رہے ہیں کہ جیسے ایک روبوٹ نیکی کرتا ہے ایک روبوٹ کے اندر ایک پورا سسٹم ڈاؤنلوڈ کر دیا اس کے مطابق وہ کرتا رہتا ہے وہ اس کے سسٹم کے خلاف نہیں کر سکتا گوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملائکہ کے اندر ہی اطاعت کو بلٹ ان کر دیا ہے ان کو نیکی اور اطاعت ہی کرنی پڑتی ہے اس کو دوسرا کوئی آپشن نہیں ہے تو جب مجبور محض اور استعرار کے ساتھ وہ نیکیاں کر رہے ہیں اس لئے ملائکہ کو ان کی نیکیوں پر کوئی عجر و ثواب نہیں ملتا اسی طریقے سے ہیوانات ہیں ہیوانات جس طریقے سے زندگی گزارتے ہیں یہ اپنی طبی تقاضی اور شہوات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی مجبور محض کر دیا ہے گوئے کہ طبیعت کے تقاضی پر چلنا ان کے اندر بھی بلٹ ان ہے لہذا اسی کی مطابق کرتے ہیں جاں مو مارا مو مار دیا جو چیز کھانا چاہیے کھا لی جد چلنا ہو چل دیئے تو گوئے کہ یہ اہمان تب ہی تقاضی پر چلتے ہیں ان کے پاس بھی کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں ہاں مکلف مخلوق انسان ہے اور ان کے ساتھ جنات یہ جو مکلف مخلوق ہے یہ اپنے اختیار کے ساتھ نیکیاں کرتے ہیں اور اپنے اختیار کے ساتھ ہی گناہ کے اندر مبتلا ہوتے ہیں تب ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لئے عجر و ثواب یا عذاب و گناہ لکھتے ہیں